موسیقی چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی سکرین پر ہیلو پرنٹ کرو تو آپ کیا سیمبل کور لکھو گے پرنٹ ڈبل کورٹس میں ہیلو لکھ دو گے اس کو سیف کیا رن کیا آپ دیکھو کہ آپ کے پاس ہیلو کی آٹپوٹ آ جائے گی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بھی دو دفعہ لکھو تو آپ کا تو مائنڈ یہی کہے گا نا کہ دوبارہ پرنٹ لکھو دوبارہ ڈبل کورٹس میں ہیلو لکھ دو اور یہ جو ہے ہمارے پاس دو دفعہ پرنٹ کر دے گا میں کہتا ہوں تین دفعہ لکھو اب تین اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کو ایک ہیلو جو ہے وہ سکرین پر ہنڈر ٹائمز پرنٹ کرنا تو کیا آپ سو دفعہ پرنٹ ہیلو لکھو گے نہیں تو اس کے لئے لوپس یوز ہوتے ہیں لوپس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو بار بار آئیٹریٹ کرنا تو جس لوپ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے فار لوپ پہلے یہاں پر ایک لسٹ لے رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کو لسٹ پڑھا دی ہوئی ہیں پہلے والی ویڈیوز میں جنہوں نے ہم اس ویڈیو سے جوائن کیا وہ اس سیریز کو کمپلیٹ دیکھیں تب آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا تو لسٹ میں بنا لیتا ہوں اور یہاں پر میں کچھ فروٹس کے نام دے دیتا ہوں جیسا میں ایپل دے دیتا ہوں اس کے بعد بنانا دے دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر چیری دے دیتا ہوں اور مینگو دے دیتا ہوں اب میں اس کے اندر کیا کر رہا ہوں میں نے اس لسٹ کے اندر چار آئیٹمز دے دیں ایپل بنانا چیری اور مینگو اب میں ان سب کو آئیٹریٹ کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار کچھ ایسا ہو ابھی اگر مجھے انہیں پرنٹ کرنا ہے تو مجھے ایک ایک کر کے انڈیکس نمبر کے تھوہ ان کو پرنٹ کرنا پڑے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یار کوئی کام ایسا ہو کہ مجھے ایک لائن کا کوڈ لکھنا پڑے اور یہ چاروں میرے پاس جو ہیں وہ پرنٹ ہو جائیں تو میں اس کے لیے فارلوپ لگاؤں گا فارلوپ جو باقی پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو باقی لینگویجز میں کام کرتے ہیں اور وہ پائیتھون سیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فارلوپ کی ایک سٹارٹنگ ویلی ہوتی ہے جہاں سے ہم اس لوب کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک اینڈنگ ویلی ہوتی ہے جہاں پر اس لوب کو انڈ کرتے ہیں اور پھر انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارے پاس پائیتھون ہے اس میں فارلوپ ایسے کام نہیں کرتا اس میں فارلوپ جو ہے وہ پوری کی پوری لسٹ کو اس میں سٹارٹنگ ویلی نہیں دینی ہوتی ہے ہم نے نہ ہی کوئی پروپر انڈنگ ویلی ہوتی ہے بس جس بھی لسٹ کے اوپر ہم نے لوب لگایا ہوتا ہے یہ اس کی ساری ویلی اس کو آئی ٹریڈ کر دیتا ہے باری باری جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں فار آگے میں ایک ویریابل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں جس میں ہم تمپریری ویلی رکھیں گے جب یہ پہلے ایپل کو اٹھائے گا تو اس ویریابل میں سٹور کرے گا پھر بنانا کو پھر چیری کو پھر مینگو کو یہ باری باری اس ویریابل کے اندر ویلی اس کو سٹور کرتا جائے گا تو میں ادھر لکھ رہا ہوں فار ایکس ان فروٹس جو میرے لسٹ کا نام ہے کولن یہ میرا لوب کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں میں لکھوں گا پرنٹ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کہ جو ایکس کی ویلیو ہے اس کو پرنٹ کر دو کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ لوب چلے گا تو یہ اس لسٹ کی پہلی آئیٹم کو اٹھائے گا ایپل کو اور ایکس میں سٹور کر دے گا اور پھر لوب کے اندر آئے گا اور اس ایکس کو پرنٹ کر دے گا ایپل کو پھر دوبارہ ہی اوپر جائے گا دیکھے گا کیا یہ ایپل لاسٹ ویلیو تو نہیں ہے اس کو پتہ چلے گا نہیں اس کے بعد بھی ایک ویلیو موجود ہے وہ واپس آئے گا اور بنانا کو ایکس میں سٹور کرے گا اور پھر اس کو پرنٹ کر دے گا تو اس طرح یہ لسٹ کی ایک ایک آئٹم کو آئٹریٹ کرے گا اب میں آپ کو اس کو رن کر کے دکھاتا ہوں اس کی آؤٹپوٹ یہ دیکھئے میرے پاس اس لسٹ میں جتنی بھی ویلیو سی وہ ساری کی ساری پرنٹ ہو گئی ہیں تو آپ اس پروسس کو یوز کرتے ہوئے ایک پوری کی پوری لسٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سپیسیفک رینج میں لوپ کو آئٹریٹ کرے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے میں سپورٹ کو ایریز کر دیتا ہوں اب یہاں پر لکھیں گے ہم فار ایکس ان اور رینج اور رینج کی بریکٹس میں میں دے دیتا ہوں اور ادھر میں نیچے پرنٹ کر دیتا ہوں ایکس پرنٹ کیا ایکس اور اس کو میں نے سیف کر دیا اب یہ کیا کرے گا اب یہ لوپ بائی ڈیفالٹ جو میرے پاس سٹارٹنگ ویلیو ہے وہ زیرو لے گا اور اینڈنگ ویلیو فائیو لے گا اس کو میں رن کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں سوری بیسیکلی جو اینڈنگ ویلیو فائیو ہے وہ اس کا سائز ہے تو یہ ٹوٹل پانچ ویلیوز لے گا زیرو سے فور تک جو کہ پانچ ہو جاتی ہے شروع زیرو سے ہو رہا ہے زیرو انکلوڈ ہو رہا ہے اس لئے فور پہ ہی سٹاپ ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس لوپ کو باقی لینگویجز کی طرح ایک سٹارٹنگ ویلیو سے لے کر اینڈنگ ویلیو تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو رینج کا فنکشن جوز کریں گے تو امید کرتا ہوں جو آج کا لیکچر تھا وہ آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگا اگر اسے رلیٹڈ کوئی پروبلم ہوتی ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیچے دسکرپشن میں ایک وٹس اپ چیڈ لنک کا گروپ موجود ہے چیڈ گروپ کا لنک موجود ہے آپ اس کو جوائن کر کے وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو خدافیز